صلاة خیر من النوم کیوں نہیں بن پا رہا ہے اور بابری مسجد اس جگہ چار سو سال تک آخر کیسے باقی رہا یہ بھی بات ہم آپ کو اس ویڈیو کے بعد بتائیں گے دوستو اس لئے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کسی کو کلپنا نہیں تھی کہ بھگوان کا جہاں گرب گیا بننا ہے اس کی نیچے جمین کھو کھلی ہے تھو سہی نہیں سو پھٹ کے نیچے یہ لوگ انجینر چاہتے تھے کہ سو پھٹ کے نیچے سے نہیں اٹھائے جائے لگر سو پھٹ کے نیچے کہ میں بالو اور پانی ملا جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پراجین جو سرجو کی دھارہ تھی وہ دھارہ کا جل وہاں پر ترابت ہوا ہے اس لئے اس پر نہیں اٹھائی جائے تو نیچے دھسنے کا سمبھاؤنا ہے ویچارتم سو نیشتتم اس نے اچھی پرکار سے ویچار کر کے جو نیشت کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی وہ غلط نہیں ہو پاتا ہے اسی لئے پور تیار سوچ بچار کے اس پر انجینر کی رائے چلے دوستو سنا آپ نے یہ ہندو پنڈیت کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پانی اور ریت نکل گیا ہے لیکن یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر بابری مسجد چار سو سال تک باقی رہا دوستو پہلے آپ کو بتا دیں کہ بابر بادشاہ کبھی بھی شہر ایودیا نہیں گئے اور نہیں انہوں نے بابری مسجد کو تعمیر کرایا بلکہ مغل سلطنت کے بادشاہ زہیر الدین شاہ کے حکم سے بابر کے وزیر میر باقی کے ذریعے پندرہ سو ستائیس اسوی میں اتر پردیش کے شہر ایودیا میں مسجد تعمیر کرائی گئی اور اس مسجد کا نام بابر بادشاہ کے نام پر بابری مسجد رکھا گیا بابری مسجد کے اوپر تین گمبز تعمیر کرائے گئے جن میں درمیانی گمبز کافی بڑا تھا اور باقی دو چھوٹے گمبز تھے اور بیچ سہن میں ایک کواں بھی کھودا گیا مسجد کو تھنڈا رکھنے کی غرض سے مسجد کی چھت کو کافی اونچی بنائی گئی بابری مسجد کی ایک خاص بات یہ تھی کہ محراب کے اندر کھڑے امام کی آواز کو کسی بھی کنے میں آسانی سے سنا جا سکتا تھا یہ اسلامی تعمیر کی ایک بہت خوبصورت مسجد تھی بہرحال چار سو بیس سال تک اس مسجد میں نماز پڑھی گئی اور کوئی بھی تنازو نہیں ہوا اور پھر اٹھالہ سو تہتر میں فیضاباد زلہ کے ایک آدمی نے کوٹ میں مقدمہ ڈالا کہ راہ مندر توڑ کر مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے جب عرضی کوٹ پہنچی تو فیضاباد کے ہندو بھائیوں نے یہ بول کر کہ مسلمانوں نے ایسا کبھی نہیں کیا کوٹ سے مقدمہ واپس لے لیا جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو انگریز جاتے جاتے یہ فود ڈال گئے کہ بابری مسجد کی جگہ پہلے مندر تھا اور مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی انہوں نے یہ سب اس لے کیا تاکہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور ہندوستان کبھی بھی پوری دنیا میں سپر پاور نہ بن سکے اور پھر 1969 میں مقدمہ درج کیا گیا کہ مندر کے اوپر مسجد ہے ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منشٹر مولانا ابو الکلام آزاد اور جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے پردان منتری سے بات کی انہوں نے یوپی کے سی ایم گورب ولب سے بات کی انہوں نے معاملے کو اسی وقت ختم کر دیا پھر اس کے بعد 1986 میں بابری مسجد کے تالے کو توڑ دیا گیا اور پھر وہاں پر مورتیا رکھی گئی 1992 میں اللہ کے اس گھر کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور اب 2019 میں کوٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہندووں کے پکشمے کیا ہے اور کوٹ نے یہ بھی مانا ہے کہ مسجد کسی مندر کے اوپر نہیں بنایا گیا تھا یعنی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنایا گیا لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بابری مسجد کو توڑا گیا شہید کیا گیا بہرحال سبر کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ایسا کرشمہ دکھائے کہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس بہترین جانکاری کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ووٹشپ پر شیئر ضرور کریں میں ملتا ہوں آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ